میں تاہر القادری صاحب سے مل کر آیا تو فیصل آباد میں نکلا ایک کلینک سے تو تین چار نوجوان میرے پاس آیا کہ آپ تاہر القادری صاحب سے ملے میں کہوں ملے بڑے عالم ہیں اس لیے ملاؤں تو اس نے ان کو گالیاں دینی شروع کر دی اور زمین پہ تھوک کے نا پاؤں سے مسل کے کہنے لگا میرے نزدیک قادری کی اتنی بھی حیثیت نہیں میں نے کہا بیٹا جو اہل حق ہوتے ہیں وہ ایسے متکبر نہیں ہوتے اور ایسے بد اخلاق نہیں ہوتے وہ یہ کہہ گرمہ گاڑی میں بیٹھ گیا تو آج کل کے جتنی چونکہ ہر ایک آج میں اپنا اہل حق سمجھ رہا ہے نا تو ان کے اخلاق یہی ہیں کہ اوروں کے لیے نفرت ہے تو تم بھی ایسے کرو تو پھر کیا فرق ہوگے مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ فیصلہ بات کے بہت بڑے بریلوی حضرات کے مفتی تھے ان کا انتقال ہوا تو میں تازیت کے لیے گیا ٹائم لیا تازیت کے لیے گیا جہاں وہ رہتے تھے جہاں ان کی تدفین مسجد کے ساتھ ہی انہوں نے تدفین کی انہوں نے مجھے ملنے سے انکار کر دی ملے ہی نہیں باہر ہی نہیں نکلے میں بیٹھ رہا پندرہ بیس منٹ پھر ان کے بیٹے نے کہا جی حضرت کی طبیعت بہت خراب ہے تو وہ نہیں مل سکتا طبیعت خراب نہیں تھی نفرت تھی نہیں ملے تو ہم بھی ایسی ہی نفرت پال لیں اور کہتے ہو آپ ہم انبیاء کے وارث ہیں کس چیز کے وارث ہیں لَعَلَّكَ بَعْخِعُ النَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ مُمِّنِينَ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی اتنا غم نہ کر کے آپ خود حلق ہو جائیں کس کا غم کھا رہے تھے جو آپ کو پتھر مار رہے تھے جو آپ کو گالیاں دے رہے تھے جو آپ کو ساہر کہہ رہے تھے قذاب کہہ رہے تھے مجنون کہہ رہے تھے کیا کچھ کہہ رہے تھے کیا کچھ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيكُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ یہ قول ہوتا ہے نا یہ ایسا خنجر ہوتا ہے کہ چیر کے رکھ دیتے اس کا مرحم بھی کوئی نہیں تلوار کی زخم کا تو مرحم ہے اس کا تو مرحم بھی کوئی نہیں اس لئے اللہ کہہ رہا ہے مجھے پتہ آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے لوگوں کی باتیں سنکا تو بچو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو نبوت والے اخلاق دے جتنا کوئی دین سے دور ہو اتنا اس سے پیار کرنا چاہیے ہمدردی کرنے چاہیے کہ اللہ کرے یہ راہ راست پہ آ جائے یہ کہاں طریقہ ہے نفرت کرنا بغض رکھنا یہ کونس طریقہ ہے یہ تو کسی بھی حق کے نشانے یہ تو باطل کے نشانے کہتے ہیں ہاں جی یہ بغض للہ ہے بغض للہ ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ تم ان کی شکل دیکھنا گوارہ نہیں کرتے ہمارے برعیلوی بھائی تو یہی کہتے ہیں ہمیں ان سے بغض للہ ہے یہ غصہ کا رسول ہے ہمیں ان سے بغض للہ ہے بغض للہ کی مثال ہے حضرت علی کا واقعہ سبحان اللہ اسلامی تاریخ میں اور بھی ہوں گے لیکن کیا نادر المثال واقعہ ہے اور کیا خوبصورت کہ یہودی کو خیبر کی جنگ میں گرایا قتل کرنے لے گا اس نے موہ پہ تھوک دیا تو چھوڑ کے بیچے ہٹ گیا امام المتقین اکنزل امال کی رواہت آپ نے اس کا اس کا نادلی امام المتقین امام المتقین کو بلا کے لاؤ ان کا جو کون کہا علی علی کو بلا کر آو بھائی دوبارہ لڑیں گے وہ کہا لگا کیوں کیوں چھوڑ دیا میں تو دھوکا تھا بھائی تمہیں جلدی میرا کس ساتھ نمٹا دے کہ پہلے میرا غصہ تم پر اللہ کے لئے تھا دھوکنے کے بعد اپنے لئے ہو گیا اب حرام ہے تمہیں قتل کرنے یہ بغض لیلہ تو ایک دوستے کو سلام کرنا چھوڑ گئے تو بچو اللہ سے مانگو اللہ تمہیں کھلا سینہ دے کشادہ سینہ دے آلی اخلاق دے حسن سلوک دے علم کی گہرائی دے تبلیغ کا پھرنا اور درد دے تو تم پوری انسانیت کے لئے رحمت بن جاؤ گے کڑک دی دھوپ میں سایا ہو گے جھلساتی گرم ہواں میں تم بادل ہو گے خوشک ویرانیوں کے لئے تم گنگور گھٹا ہو گے اگر یہ چند باتیں آپ میری نہیں ہیں میرے اللہ و میرے رسول کی ہیں میں تو زبان سے ادا کر رہا ہوں الفاظ میرے تو کرو گنا انشاءاللہ اسی عمر میں سیکھ لو